پیر شیپ کے لیے ویٹ لوس کرنے کا طریقہ کار ڈائیٹنگ نہیں ہے اگر آپ ڈائیٹنگ کریں گے تو آپ کی پیر شیپ اور اگزیجریٹ ہوئے گی میرا نام ادنان فاروق ہے اور میں تھوڑا سا پیر شیپ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا this is something we deal on a daily basis اور usually جو ہمیں feedback ملتا ہے ڈائیٹنگ کی ڈائیٹنگ کرنے سے lower body تو وہیں کی وہیں رہی because it is part of stubborn fat it is a part of hormone imbalance but جو part جہاں سے lose نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو کہ upper body ہے chest ہے تو جب وہاں سے lose کرتے ہیں تو lower body اور body لگنی شروع ہو جاتی ہے تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ پیر شیپ کو اپنے result کو چیک کرنے کے لیے weight scale نہ استعمال کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کے mind میں یہ misconception ہے کہ اگر وہ پیر شیپ کے progress کو چیک کر رہے ہیں کہ میرا result کیسے آیا ہے تو وہ weight scale پر چڑھ رہے ہیں اب weight scale پر آپ کو دو چار پانچ کیجی اگر کم ہو بھی رہا ہے لیکن وہ weight آپ کا lower body سے نہیں جا رہا وہ آپ کی upper body سے جا رہا ہے تو آپ weight scale پر lose تو کر رہے ہوئیں گے لیکن جب آپ کو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئیں گے یا کپڑے try کر کے دیکھتے ہوئیں گے تو آپ زیادہ depressed ہوئیں گے کہ result weight scale پر تو آ رہا ہے لیکن شیپ میں کیونہی نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو result چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ measurements کا ہونا چاہی ہے upper body کو hips اور thighs کو measure کریں گے اور upper body کو measure کریں گے اور weight کو چیک نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ weight کو چیک کریں گے تو وہی ہوئے گا جو میں نے بھی بتایا ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ جب ہم peer shape یعنی کہ lower body fat کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں dieting کا عمل جب آئے گا تو problem اور بڑے گی dieting کا عمل کیا کہ جب آپ کم کھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا ہی شروع سے یہ گیا ہے کہ کچھ بھی چیز کرنی ہے بس کم کھانا شروع کر دو جو کہ ہر situation میں بلکہ زیادہ تر situation میں آپ کو نقصان دیتا ہے help نہیں کرتا تو peer shape کے خاص طور پر اس case میں because this is a hormone imbalance جب female body کے اندر estrogen جو کہ ایک female hormone ہے جب یہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم estrogen dominance بھی کہتے ہیں یہ آپ کے کسی lab report میں نہیں بائی دوئے آئے گا اس کے symptoms ہوتے ہیں وہ symptoms میں ابھی نہیں جا رہا میں صرف اپنے بات کو بڑا focus اور specific رکھ رہا ہوں peer shape کے اوپر تو جب آپ کی hormone imbalance ہوتا ہے estrogen اور insulin دو ایسے hormones ہیں جو lower body کے اندر fat store کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی lower body میں fat store ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو reverse کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے exercise میں heavy squatting نہیں کرنی because آپ کے جو fat کی lower body کی لے رہا اس کے نیچے muscle کی لے رہا تو آپ جتنا fat کو کم کرنے کے لیے آپ exercise کریں گے squatting کریں گے heavy squats کریں گے تو اس سے آپ کا muscle growth ہوئے گی اور upper جو fat کی لے رہے اس کو پر رتی بھر بھی فرغنی پڑے گا eventually کیا آئے گا کہ lower body اور body گونے شروع ہو جائے گی ایک چیز تو یہ دوسری چیز جب ہم lower body fat کو کم کرتے ہیں تو estrogen کو کم کرنے کے لیے liver کا بہت بڑا رول ہے تو اس کے اندر کیا چیز آپ نے کرنی ہے کہ apple cider vinegar نہار موز سوبہ لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک supplement ہوتا ہے milk thistle وہ لیں یہ دونوں چیزوں کے کرنے سے آپ کے liver کو stomach acid کو support ملے گی جس سے آپ کی body یہ جو bad estrogen کی access ہے اس کو کم کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اپنی diet میں سے carbohydrates کا عمل یہ جو روٹی اور چاول کا عمل ہے کہ تھوڑا سا کم کرتے ہوئے dry dietary fats یعنی کہ جس طرح olive oil ہے اس کو تھوڑا سا یا مکھن ہے اپنی diet میں اس کو بڑھایا آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی سی walk daily شروع کی تو آپ نے کیا کیا کہ hormone imbalance کو جو کہ آپ کی peer shape کا ایک بہت بڑی وجہ بن رہی تھی آپ نے اس کو بڑے strategically hit کیا آپ نے dieting نہیں کی آپ نے اپنی nutrition کو ٹھیک کیا آپ نے estrogen dominance کو liver support کے through help کیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی lower body کی جو measurement ہے نا اس کو کم کرے گا اور upper body کو وہی پہ رکھے گا تو اس سے کیا آئے گا کہ جو ایک dis symmetry ہوئی بھی ہے نا کہ dis symmetry کیا کہ lower body اتنی بڑی ہوئی بھی ہے اور upper body کم ہوئی بھی peer shape اسی کو تو کہتے ہیں تو وہ آپ کا جو dis symmetry ہے وہ تھوڑا سا symmetry کی طرف جائے گا اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا بہتر لگنا شروع ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے dieting سے اور weight loss scale سے نہیں دیکھنا ہم نے کچھ technical بھی ہونا ہے میں نہیں ہے